موسیقی ہلو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے کالا میمنا تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک چھوٹا لڑکا ماز رہتا تھا جس کے پاس ایک بہت خوبصورت میمنا تھا یہ میمنا بہت قیر معمولی تھا کیونکہ وہ مکمل کالا تھا اور اسے سارے جسم پر ایک بھی سفید بنا تھا ایک دن ماز نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے میمنا کو میلے پر لے کر جائے گا جو اس کے گاؤں میں ہر سال لگتا تھا اس کو امید تھی کہ شاید اس کا میمنا میلے میں کوئی انام ہی جیسے لے جیسے ہی وہ میلے میں پہنچا ماز نے میمنا کو ایک طویلے میں بند کر دیا تاکہ وہ میلے میں گھومیں پھریں اور مزیں اٹھائیں نمنا میمنا بہت افسدہ تھا وہ طویلے میں اکیلا تھا وہ بھی میلے میں گھومنا پھرنا چاہتا تھا اور ایسی چیزیں دیکھنا چاہتا تھا جو اس نے نہیں دیکھیں تھیں اس نے بار بار زور سے اپنا سر قویلے کے دروازے پر مارا اور پھر حیران گئے گیا جب اس نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا وہ جلی سے بھار نکلا اور میلے کی طرف دول پڑا اس نے اپنے اٹھ کے بہت سی مزید کی چیزیں دیکھیں جو اس نے پہلے نہیں دیکھی تھیں میلہ لوگوں سے کچھا کچھ بڑا ہوا تھا وہ ایک دوسرے سے تھکم پیر رہے تھے نمی میں اس سے پہلے بھی اتنی بھیر نہیں دیکھی تھی پھر اس نے ایک بہت خوفناک آواز سنی گھنٹیاں بجنے لگیں پھر ایک بہت بڑا جھولا گول وول گھومنے لگا پھر آتش بازی چلنے لگی آواز اتنی تھی کہ نمی میں انہیں کی بر سے بہت تھا کہ وہ اسے سنتا رہا وہ بہت ڈر گیا اور بھاگ کر تبیلے میں واپس آ گیا ماز واپس آیا تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ میمنا میلے کا انام بھی جیت چکا تھا میمنا بھی خوش تھا اس نے بھی میلہ دے دیا تھا ماز اس کے لیے میلے سے مزے مزے کی چیزیں کھانے کے لیے لایا تھا وہ میمنا آئندہ اجازت کے بغیر کہیں نہیں گیا اور پھر ہمیشہ اس نے اس بات پر عمل بھی گیا تو پیارے بچوں اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئیے تو پلیز میرا چینل لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کی ساتھ اور ہاں سبسکراب کرنا مانکو جیزا اللہ حافظ موسیقی موسیقی